اسلام علیکم میں ہوں میجے ندیم ڈار آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انتخابات یا ریولوشن یعنی انقلاق بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس کو مجودہ جو ایکٹرز ہیں گورنمنٹ کے اندر یا سٹیٹ کے اندر انہوں نے مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا ہے on the order of enemies of Pakistan ان لوگوں نے پاکستان کا سودہ کیا ہے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یا جو سٹیٹ ایکٹرز ہیں انہوں نے اپنی کچھ آئل ریفائنڈزیں لگانی تھی کچھ انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے یو اے کے اندر اور پلس کچھ بینیفیٹس انہوں نے لیے ہم پاکستانی یقین کیجئے ہمیشہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ شرافہ سے کام لیتا رہا ہے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ تو صبح سے لے کر شام تک ان کا کام صرف تھا روٹی کو ڈونڈ رہا کیونکہ ان کو ایڈوکیشن نہیں ملی ان کو بیسک فسیلٹیز نہیں دی گئی اور یہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا کہ لوگوں کو 30% سے زیادہ لوگوں کو ہم نے اویرنیس یا ایڈوکیشن نہیں دینی اب بات یہ ہے کہ نواز شریف سب سے بڑا غدار آیا ہے سب سے بڑا غدار اگر پاکستان میں آیا ہے وہ نواز شریف ہے اور اس کے بعد زرداری ہے نواز شریف نے ہر وہ کام کیا کہ جو ایک ان ریالیٹی میں اگر میں یا آپ اس کا ایک پرشن کرتے تو ابھی تک ہمیں شاید سائے موت بھی ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اندر ٹین والیمز جہ ایٹی نے جمع کروائے تھے جن کے اندر ناؤ والیم تو کھل گئے دستوں والیم نہیں کھولا گیا اس والیم کے اندر وہ وہ کارنامے ہیں اس شریف فیملی کے اس کی بیٹی کے کہ جو سسمہ سراج جو کہ ایک فورم نیسٹر تھی انڈیا کی اس کے تھو یہ جسوسی کرواتی تھی یہ پاکستان کے اندر کی جو انفرمیشن سے وہ لیکٹ کرتی تھی اور اس کے علاوہ ان کو فسیلیٹیٹ کرتی تھی اگر انہوں نے پاکستان کے اندر ٹیررنیزم کرنی ہے لائک ان کی شگر ملوں کے اندر انڈیا کام کر رہے تھے اب بات یہ ہے آپ یا میں کوئی بھی اس کا کچھ بھی کام کریں تو کام چھوڑ دیا جائے گا نیور اب دیکھیں جو رجیم چینج کی ہے رجیم کیوں چینج کی ہے ایک چلتا ہوا پاکستان جس کی جی ڈی پی سکس پوائنٹ تھوئی کے قریب پہنچ چکی تھی اور وہ ان کو ایکسپٹیبل نہیں تھی پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی ہونے لگی تھی جو ان کو ایکسپٹیبل نہیں تھی اور اس کے اندر ایک غدار ایک منافق ایک وہ بندہ آج تک میر صادق میر جعفر کے بعد پہلا بندہ ہے کمر جوید باجوا جو پیدا ہوا ہے یہ ایک ان ریالیٹی میں ایک غدار ہے یہ میری بات یاد رکھیے گا پاکستانی کون زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا ایک دن آئے گا آپ یاد کریں گے کہ ہاں جو میجر نظیم دار نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا دیکھئے اگر کوئی بھی انسان غدار کا پتہ چلتا ہے جب وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے کوئی عمل کرتا ہے تو جب وہ پکڑا جاتا ہے تب ہی وہ غدار کھلائے گا تو ابھی دیکھئے کہ ایک ملک کو چلتے ہوئے ملک کو انہوں نے حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا اور کرپ لوگوں کو لے کے آئے کیوں کہ جو دشمن تھا اس کی وش یہ ہی تھی جس نے ہمیں سیونٹی فائل یئر سے وہ لام بنائے ہوئے غداری نمبر ون ایک ایشو آ گیا وہ جو لیٹر آئے امریکہ سے وہ کس کو خطاب تھا کس کو لکھا گیا تھا کیا وہ امران خان کو لکھا گیا تھا کہ تم اپنے رجیم چینج کرو یا صدر پاکستان کو لکھا گیا تھا یا چیف جسٹس کو لکھا گیا تھا لیکھئے جو سائفر آتا ہے نا وہ دو ذرائع ایک منسٹر فورم پیر اور ایک آتا ہے ملٹی کبھی بھی ڈائریکٹ چیف جسٹس کو یا صدر کو نہیں آتا اور وہ سائفر چھپایا گیا امران خان سے آخر کوئی چوری تھی دیر واس سمتھنگ فیشی فیشی تب ہی چھپائے گا ہے نا یہ بھی اگرداری کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ پرائیم نیسٹر پاکستان کو آپ وہ چیزیں نہیں بتا رہے ہیں نمبر تین پرائیم نیسٹر پاکستان پاکستان کا باپ ہے پاکستان کا کوئی بھی کمر جو باجوہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو فورم سے پہلے اس کو ڈائی ورڈ کر کے یہ لے جاتے ہیں کہ یہ نہ فوج کی بدنامی ہوگی پھر فوج تمہارے باپ کی ہے فوج ہمارے پاکستانی لوگوں کی ہیں ہمارے بچوں نے سیکریفائی کیا سیکریفائی سکائر رہے ہیں تم نے بزاتے خود بھی کچھ نہیں کیا خود بھی کچھ بھی نہیں کیا تمہیں پاکستان کے لیے سوائے سمارٹ ایکشن اگر تمہیں بہت پیار تھا تھا اپنے ایک بیٹے کو بیٹھتا نا فوج میں بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھئے گا اے میرے پیارے پاکستانیوں وقت گزرتا جا رہا ہے انہوں نے پلان منایا ہے مائنس عمران خان لیکن ہم چاہیں گے امیجیٹلی مائنس کمر جوید باجوا it is much better کمر جوید باجوا to resign and get away are we ready to face high treason cases کیوں تم نے غداری کیے تم نے میری پاکستانی قوم کا خون کا سودا کیا ہے تم کچھ بھی کر لے تم انشاءاللہ انشاءاللہ اس خدا کے عذاب سے کبھی نہیں بچے گا جو ابا بلے اللہ تعالی بھیج رہا ہے اے میرے پاکستانیوں 22 تاریخ یاد رکھنا آج میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں میں نے 21 تاریخ رات 12 بجے تاکر ان کو ٹائم دیا ہے 22 تاریخ کو جب عمران خان عدالت میں جائے گا میں آپ سب کو دعویٰ دیتا ہوں ولنٹیر ہو کے آئے ہیں اس پاکستان کو ازاد کروانے کے لیے اس پاکستان کو ان مگر مچھوں غداروں سے ازاد کروانے کے لیے آپ آج نہیں نکلیں گے تو یاد رکھئے گا کہ آپ کی آنے والے نسلیں بھی آپ کو معاف نہیں کریں گی اور وہ بھی غلام ہی رہیں گی یہ غدار ہمارے ملک کے اوپر تو قابض ہیں ہم نے ان سے قبضہ اچھڑانا ہے میں ان کو بھی اوپر لیں اس فورم کے ذریعے سکتا ہوں بے ٹھٹرین کنید پکستانی کو بھی ہمارے خوش ہمارے سے ، دنیا تنیا اس کو برکے کے گھر کیا۔ اور ہنے کا امید بلد سا موزی زیادہ کو ملتے ہیں۔ ہنے کا مقاچہ کو ملتے ہیں۔ department سے بہترین چلاص کریں ہیں، پلک مردد کریں۔ اور ابھی آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے پاکستانی بائیوں، میرے بہنوں، ای بچوں، یاد رکھنا ہے۔ بائیس تریخ صبح دس بجے، ریولیشن کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی یا تو یہ ابھی اس سے پہلے پہلے انتخواد کی ڈیٹ دے دیں یا پھر ہم ریولیشن خود کریں گے وہ ڈیٹ ہم دیں گے دونوں میں سے ایک ڈیٹ وہ دیں اور ایک ڈیٹ ہم دیں گے اگر یہ ڈیٹ نہیں دیں گے تو پھر ہم نے اپنی ڈیٹ دے دی ہے بائی سپٹمبر 2022 کو ریولیشن سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ عمران کا کہنا نہیں یہ میں اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں ایسے سٹیزن آف پاکستان ایسے لوئر ایٹیوٹ آف پاکستان پاکستان آرمی پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات